صفحہ نمبر باسٹھی جاری ہے بدمت کے زوال کے اسباب جس طرح بدمت کے وسیع علاقوں میں دور دور تک پھیلنے کے کےئی اسباب تھے اسی طرح اس مذہب کے زوال کے بھی کےئی اسباب تھے جن کی تفصیل زیل میں درج ہے نمبر ایک بکشوں کی آرام پسندی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدمت کی خانکاؤں میں دولت بہت پڑ گئی تھی دولت کی فراوانی کی وجہ سے بکشوں بدچلن اور آرام پسند ہو گئے تھے بکشوں کی بدچلنری اور آرام پسندی بلاخر بدبت کے زوال کا باعث بنی دو مسئلہ اہنسہ اہنسہ یا آدم تشدد کا مسئلہ بھی بدمت کے زوال کا سبب بنا کیونکہ اس اصول کی وجہ سے لوگ شجاعت اور جوامردی کی صفات کھو بیٹھے تھے اور وہ اپنی حفاظت کی قابل بھی نہیں رہی تھے تین مرتی پوجہ اتتام بدمت میں مرتی پوجہ کا رواج نہ تھا لیکن بعد میں بدبت میں بھی مرتی پوجہ کا رواج شروع ہو گیا جو اس کے زوال کا باعث بنا کیونکہ یہ چیز ہندو مت سے مشابہ تھی اس لئے لوگ اب بدمت کے بجائے ہندو مت کی طرف راغب ہونے لگے مسلمانوں اور دیگر اقوام کی حملے بھی بدمت کے زوال کا باعث بنے پانچ بادشاہوں کی سرپرستی سے محرومی بدمت کے پرچار میں اشوک اور کنشک بادشاہوں نے نہائیت اہم کردار آدھا کیا تھا ان بادشاہوں کے بعد بدمت ایسے طاقتور بادشاہوں کی سرپرستی سے محروم ہو گیا اور زوال سے دوچار ہوا چھے گپتہ خاندان گپتہ خاندان نے بھی بدمت کے زوال کا باعث بنا کیونکہ اس خاندان کے راجوں نے بدمت کے مقابلے میں ہندو مت کی حمایت میں سرطور کوششیں کی جن کی وجہ سے ہندو مت پھیلتا گیا اور بدمت زوال سے دوچار ہوتا گیا سات ہندو علماء خمار البھٹ بھرہمن اور شنکرچاریہ جیسے علماء بھی بدمت کے زوال کا باعث بنے کیونکہ ان علماء نے اپنے علم کے زور سے بدمت کو شکستی اور ویدک مذہب کا پرچار کیا آٹھ دو گروہوں میں تقسیم بدمت کے زوال کے ایک سبب اس کے پیروکاروں کی دو گروہوں میں تقسیم بھی ہے دو گروہوں میں تقسیم سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی نو اصولوں کا مسخ ہونا بدمت کی تعلیم کے سادہ اور حقیقی اصول مسخ ہو گئے تھے اور یہ بات بھی بدمت کے زوال کا سبب بنی نو دس ہندو مت کے اہیا کی کوشش پرہمنوں نے جب اپنی زیادتیوں کا خمیازہ اچھی طرح بھکت لیا تو انہوں نے اپنے مذہب کو اثر انو سادگی کا جامعہ پہلا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ اس مقصد میں کامیاب رہے سفر نمبر 64 جنمت اور بدمت کا موازنہ جنمت اور بدمت کی موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دونوں میں تقریباً مشترک ہیں اور بعض باتیں ایک دوسری سے مختلف ہیں تفصیل زیل میں درجے نمبر ایک مشابعت مشابعت یعنی نمبر ایک مذہبی تحریکیں جنمت اور بد دونوں مذہبی تحریکیں تھی ان تحریکوں کے سربراہ ہم اثر تھے دونوں نے ابتدا میں ایش و عشرت کی زندگی بسر کی اور پھر نروان حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کی خاک چانے دو مسوات جنمت اور بدمت دونوں ذات پات کی نظام مخالف اور مسوات کے حامی تھے تین ویدوں کے منکر جنمت اور بدمت دونوں ویدوں کے منکر ہیں برہمن ان کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے چار قربانیوں کے مخالف یہ دونوں مذہب قربانیوں کے سخت مخالف ہیں بدمت کے نزدیک قربانی سخت گناہ ہے جبکہ جنمت والے تو معمولی سے جرسین کو ایزا دینا بھی قتل انسانی کے برابر شمار کرتے ہیں پانچ بزرگی کا انحصار عمل پر ان دونوں مذہب میں بزرگی یا کمینہ پانے کا انحصار ذات پر پر نہیں بلکہ آمال پر ہے صفحہ نمبر پیسٹھ نیک کرموں سے مقتی کا دروازہ ہر خاص عام کے لئے کھلا ہے خواہو شودری کیوں نہ ہو چھے ہندو سماج کے خلاف رد عمل یہ دونوں مذہب ہندو سماج کی برائی اور فرسودہ سماجی نظام کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے ان دونوں کا مقصد اصلاح اور اخلاق کی درستی تھا اختلافات اگرچہ دونوں مذہب بذبی تحریکی تھی دونوں کا مقصد اصلاح اور اخلاق کی درستی تھا اس لئے دونوں مذہب کی بہت سی باتیں بہت حد تک دیکھ دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس مماسلت یا مشابت کے باوجود بعض عمر میں دونوں مذہب میں اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات کی تفصیل زیل میں درج ہے نمبر ایک مسئلہ آوہ گون اگرچہ دونوں مذہب کے سربراہوں نے اپنی تعلیمات میں مسئلہ آوہ گون سے تفاق کیا ہے اور نجات کو زندگی کا بنیادی مسئلہ بنیادی مقصد کرا دیا ہے لیکن ان دونوں مذہب کی عبادت اور نجات حاصل کرنے کے طریقے ایک جوسر سے مختلف ہے مثلاً جینمت نجات کے لئے انتہائی سخت ریاست اور خودکشی کی تلنگین کرتا ہے جینمت کے نزدیک مسرد کا ذریعہ خودکشی اور نفس کشی ہے وفاقہ کشی کے ذریعے خودکشی کی موت کو یہ مذہب بہکرین موت کرا دیتے ہیں بدمت جینمت کے برعکس میں آنا روی اور احتدال پسندی کا درس دیتا ہے دو مسئلہ اہنسہ یا ادم تشدد جینمت اور بدمت دونوں اہنسہ کی تعلیم دیتے ہیں صفحہ نمبر چیہ سٹھ لیکن جینمت والے اس مسئلے پر انتہا پسند ہیں جینمت والوں کے نزدیک تو معمولی سے معمولی جرسیم تک کو بھی ازاہ دینا بترین گناہ ہے اس لیے وہ ہر وقت مو پر کپڑا باندھے رکھتے تھے کہ کوئی جرسیم مو کے اندر جا کر مر نہ جائے بدمت والے بھی ادم تشدد کے قائل ہیں لیکن ان کے ہاں اس قسم کی انتہا پسندی نہیں ہے تین ریاضت ذریعہ نجات جینمت والے اپنے عقیدے کے مطابق روگی پاکیزگی اور نجات کے لیے سخت ترین ریاضت کے قائل ہیں بلکہ ان کے نزدیک آخر کار فاقہ کشی کے ذریعے ہونے والی موت بہترین موت ہے جینمت کے برعکس بدمت میں اس قسم کی ریاضت کی مخالفت کی ہے گوتم بدھ نے ابتدا میں خود انتہائی ریاضت کی اور جسم کو شدید عذیت پہنچائی لیکن اس طریقے سے جب انہیں روشنی نصیب نہ ہوئی تو پھر گوتم بدھ نے اعتدال اور میانہ روی کا درست دیا چار دونوں کی تعلیمات میں ایک اور فرق یہ ہے کہ جینمت کے نزدیک قائنات کی ہر چیز چائے وہ جاندار ہے جبے جان سب میں روح موجود ہے لیکن بدمت اس عقیدے کا حامی نہیں ہندو مت اور بدمت کا موازنہ ہندو مت ہندو مت ہندوستان کا قدیم ترین مذہب ہے اور جینمت اور بدمت دونوں ہی ہندو مت کی شاخ ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بدمت اور ہندو مت کے بعض اصول ایک جہزے ہیں صفحہ نمبر ستہ سٹھ لیکن بہت سی باتوں میں یہ دونوں مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں زیل میں دونوں پہلوں پر میں مماسلت اور اختلاف کا تفصیل سے جائزہ پیش کرتے ہیں مماسلت نمبر ایک آوہ گون ہندو مت اور بدمت دونوں آوہ گون کے اصول پر یقین لگتے ہیں دو نیک آمان دونوں مذہب محاشرہ کی بہتری کے لیے اخلاقی اصولوں کا درست دیتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں تین نجات کے لیے کوششیں دونوں مذہب انسانی نجات اور روح کی پاکیزگی کے لیے کوششیں کرتے ہیں البتہ دونوں کی راستے اور طریقے مختلف ہیں یہ دو تین امور تو ایسے ہیں جنہیں مماسلت نظر آتی ہیں لیکن زیادہ امور اور اصول ایسے ہیں جو دونوں میں ایک دوسرے سے برعکس ہیں اختلافات جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے بدمت اگرچہ ہندومت کی ہی شاخ ہے لیکن اس کے باوجود بدمت کی بہت سی تعلیمات ہندومت سے مختلف ہیں مثلا نمبر ایک ذات پات کا نظام ہندومت اور بدمت میں سب سے بڑا اور بنیادی فرقی ہے کہ ہندومت ذات پات کے نظام کا قائل ہے ہندومت کے مطابق سب سے اچھی ذات پر اہمن کی ہے سب سے کم تر شودر ہیں بدمت ذات پات کے اس نظام کا مخالف ہے وہ اس کے برعکس مساوات کا عالم بردار ہے سفر نمبر 68 بدمت میں سب انسان برابر ہیں چاہے انسان کا تعلق اونچی ذات سے ہو یا کم تر ذات سے دو قربانی کا مسئلہ بدمت اور ہندومت میں دوسرا اختلاف قربانی کے مسئلے پر ہے ہندومت میں دوتاؤں وغیرہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی ادائیگی کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے نیس قربانی اور دوسری رسموں کی ادائیگی کے لیے برہمن کی موجود کی بھی لازمی ہے ہندومت کے برعکس بدمت میں ان چیزوں کو فضول قرار دیا گیا ہے تین سادہ اور پیچیدہ تعلیمات ہندومت اور بدمت میں ایک اور فرق یہ ہے کہ ہندومت کے اکھائے دو تعلیمات بڑے پیچیدہ اور مشکل ہیں اور یہ عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہیں جبکہ بدمت کی تعلیمات نہائیت سادہ اور آسان ہیں عام آدمی بھی ان تعلیمات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے چار مذہب کے پرچار کے لیے زبان دونوں بزائد میں ایک اور فرق زبان کا ہے ہندومت کے پرچار کے لیے برہمنوں نے سنسکر زبان کا انتخاب کیا تھا اور سنسکر ایسی زبان تھی جس سے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا جبکہ بدمت کی تبلیغ کے لیے بدمت والوں نے عوام کی مقامی زبانوں کو اپنایا تھا پانچ وید الہامی کتابیں ہندومت اور بدمت میں ایک فرق جی ہے کہ ہندومت کے مطابق ویدوں کو الہامی کتاب میں تصور کیا جاتا ہے لیکن بدمت نے ویدوں کو آسمانی قطب تسلیم کرنے سے انکار کیا صفحہ نمبر اونتر چھے مرتی پوجہ ہندومت میں مرتی پوجہ کا عام رواج ہے بلکہ ہندومت میں ہر چیز کے لیے الگ الگ دیوتائیں ہیں الگ الگ دیوتائیں جبکہ بدمت والے اتدا میں مرتی پوجہ کی مخالف تھے لیکن بعد میں بدمت میں بھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے گوتم بدھ کے مجسموں کی پرستش شروع کر دی تھی ساتھ مذہب غبانی بدمت اور ہندومت میں ایک فرق یہ ہے کہ بدمت کے باقاعدہ بانی گوتم بدھ ہیں جنہوں نے اس مذہب کوئی داغ بیل ڈالی لیکن ہندومت کا کوئی بانی نہیں ہے ہندومت محض مرہمنہ اور ریشوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے مشک سوال نمبر ایک بدمت کے بانی گوتم بدھ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں دو بدمت کی تعلیمات پر ایک جامع نوٹ لکھیں تین بدمت کے تیزی سے پھیلنے کے ازباب کیا تھے چار کونسی باتیں بدمت کے زوال کا سبب بنیں اور سوال نمبر پانچ بدمت کا جن مت اور ہندومت سے موازنہ کیجئے سفہ نمبر ستر باب سات سکندر آزم حالات زندگی فتوحات اور وفات حالات زندگی دنیا کی قدیم اور عظیم شخصیتوں کی ولادت کے بارے میں عموماً ترہ ترہ کی افثانیں مشہور ہو جاتے ہیں اس قسم کے افثانیں سکندر آزم کی ولادت کے مطلق بھی مشہور ہیں مثلاً بعض قدیم اور رخ ملکی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنان کے قدیم دیوتا زی روس کی رو نے سکندر آزم کی شکل میں جنم لیا تھا مشہور فارسی شاعر فردوسی نے اپنے شاہ نامہ میں سکندر آزم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ایرانی بادشاہ داریوش کا بیٹا تھا داریوش نے فلقوس یعنی فلپ کی شہزادی سے شادی کی تھی لیکن کسی وجہ سے ناراض ہو کر داریوش نے اس سے الک کر دیا اور وہ ایران سے نکل کر مکدونیا اپنے باپ کے گھر آ گئی یہاں آ کر اس کے بطن سے سکندر آزم نے جنم لیا سکندر جب بڑا ہوا تو اسے اپنے حسب و نصب کا پتہ چلا اس نے ایران کا تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ خود اس کا حقیقی وارث سمجھتا تھا ابن عصیر نے سکندر آزم کو سکندر زلکرنین سے تعبیر کیا ہے اسی طرح مشہور شاعر نظامی گنجوی نے بھی اپنی مشہور کتاب سکندر نامہ میں سکندر آزم کو سکندر زلکرنین ہی بتایا ہے تاریخ مکدونیا کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سکندر نام کے تین بادشاہ گزرے ہیں صفہ نمبر اکتر سکندر آزم کے نام سے شورت پانے والا سکندر تیسرا بادشاہ تھا یہ مکدونیا کی حکمران فلپ کا بیٹا تھا اس کا باب فلکوس یعنی فلپ بڑا اقلماند اور دوراندے شکر حکمران تھا وہ مکدونیا کو دنیا کی عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا اسے امید تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کام مکمل نہ کر سکا تو اس کا بیٹا سکندر اس کی عارضوں کی تکمیل کرے گا اس لئے اس نے اپنے بیٹے سکندر کی تربیت پر خاص توجہ دی سکندر کی پرورشو تربیت کا خاص انتظام کیا پشور فلسفی عرستو نے بھی سکندر کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا عرستو نے سکندر کو صرف نحو طبیعت اور فلسفے کے علوم سکھائے اور سکندر کی تخت نشینی تک وہ دربار سے وابست رہا بورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سکندر کی ہوشمندی کا ستارہ بچبن ہی میں اس کی پیشانی پر چمکتا تھا اس کے لڑکپن کے بعض واقعات مورخین نے لکھے ہیں ایک واقعہ مختصرا جہاں بیان کیا جاتا ہے ایک دفعہ ایک شخص اپنا گھوڑا فروخت کرنے لیا اور تین ساڑھے تین ہزار کیمت طلب کی گھوڑ کے امتحان کے لیے جب میدان میں لائے گیا تو اس نے شرارت شروع کر دی کسی کو قریب نہ آنے دیتا تھا بادشاہ کی گھوڑ سوار اپنی کوشش کے باوجود اس پر سوار نہ ہو سکے تو انہیں کہا کہ یہ کسی کام کا نہیں سکندر جو باپ کے قریب کھڑا تھا کہنے لگا کہ تم لوگ اپنی نادانی اور کم ہمتی سے ایسا اچھا گھوڑا کھو رہے ہو باپ نے بیٹی کی بات سنی تو کہا کیا تم اس کو قابو میں لاسک ہوگے سکندر نے کہا ضرور باپ نے کہا جو نہ کر سکے تو اس کی سزا سکندر نے کہا اس کی قیمت میں ادا کروں گا سکندر نے گھوڑے کے قریب آتے ہی اس کا مو سورج کی طرف کر دیا صفحہ نمبر بہتر کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گھوڑا اپنی پرچھائی دیکھتے کر بڑھتا ہے پھر اس کی بھاگ پکڑ کر تھوڑی دور گھوڑے کے ساتھ گیا اور پھر ایک ہی دفعہ اچھل کر اس کی پیٹ پر جا گٹھا تھوڑی دیر میں گھوڑے کی اچھل کود موقوف ہو گئی اس کے بعد سکندر جب گھوڑے سے اترا تو باپ نے اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور فرت مسرد سے بولا بیٹا مگ دنیا تیرے لیے بہت چھوٹی ہے جو کوئی اور سلطنت چاہیے جو تیری بلند حمدی کیلئے موضوع ہو سکندر کی تخت نشینی سکندر بیس برس کی عمر میں تخت نشین ہوا جہاں اس نے باپ کی مملکت حاصل کی وہاں اس نے ایران کے یونانی محبوزات اور ایران پر حملہ کرنے کے ارادے بھی برسے میں پائے ایران پر حملہ کرنے سے قبل وہ تمام یونانی ریاستوں کی قیادت کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ بعض داخلی کیلوپیترس کے بطن سے ایک لڑکا تھا جسے اس کے مامو سکندر کی جگہ تخت پر بٹھانا چاہتا تھا اس کے علاوہ یونان کی بعض ریاستوں کے حکمران بھی سکندر کے خلاف تھے انہوں نے بھی سکندر کا راستہ رکھنا چاہا وہرحال سکندر نے آہستہ آہستہ ان حکمرانوں کو شکست دے کر اپنی را صاف کر لے ایران کی فتح سکندر کے زمانے میں اگرچہ ایران کی خانہ منشی سلطنت رو بزوال تھی لیکن اس وقت بھی ایران کے تحت تخت پر ایک عزمودہ کار بادشاہ دریوش شوم دریوش سوم تخت نشین تھا اس کے پاس کافی فوج اور بحری بیڑا بھی تھا ایشیا کوچک کے ایرانی مقبوزات کی حکمران اس کے وفادات تھے دریوش 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 سوم کو جب خبر ملی کی مکدونیا کا حکمران سکندر ایران پر لشکرکشی کا ارادہ رکھتا ہے تو دریوش نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیں صفحہ نمبر ترہتر سکندر نے دو سال کی قتل و غارت کری کے بعد ایران پر قبضہ کر لیا ایران کے فتح ہونے کے بعد سکندر نے مصر اور ایشیا کوچک کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بری صغیر پاکوہن پر حملہ ایران مصر اور ایشیا کوچک کی فتوحات کے بعد سکندر کی نظریں بری صغیر پاکوہن کی ذرخیز اور مادنیات سے بری سرزمین پر لگی ہوئی تھی بری صغیر پاکوہن کے لیے سکندر نے برپور تیارے کی بری صغیر پاکوہن پر حملہ کی ابتدا میں سکندر نے افغانستان کو فتح کیا اور کوہ ہندو کشت کہاں پہنچا اس وقت سکندر آزم کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی جہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد سکندر نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا یہاں بر سکندر نے لشکر کا بڑا حصہ درہ خیبر کی طرف روانہ کیا اور باقی فوج کے ساتھ خود سکندر نے وادی سوات ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں یونانیوں کا کافی نقصان ہوا خود سکندر آزم کو بھی کندے اور گھٹنے پر زخم آئے سکندر کی فوج کا جو حصہ درہ خیبر کی طرف سے آیا تھا وہ سکندر سے پہلے اٹک کے مقام پر آ پرچا تھا اس فوجی دستے نے سکندر کی آمد سے قبل اٹک کے مقام پر جہاں دریا کی چوڑائی نسبتاً کم تھی کشتیوں کا پل تعمیر کیا سکندر کی آمد کے بعد فوج نے پل کے ذریعہ دریا کو عبور کیا اور ٹیکسلا کا رخ کیا ٹیکسلا پر اس سمانے میں راجہ امبہی حکمران تھا راجہ امبہی راجہ پورس کو اپنا دشمن خیال کرتا تھا اس لیے راجہ امبہی نے نہ صرف سکندر کی اطاعت قبول کر لی بلکہ راجہ پورس کے خلاف مدد دینے کا بھی وعدہ کیا صفحہ نمبر چورہتر سکندر اور راجہ پورس کی جنگ ٹیکسلا آنے پر راجہ امبہی نے سکندر کا بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ خرم اقتم کیا سونے چاندی کی تھیلیاں ہاتھی بیل اور بھیڑے سکندر کی خدمت پیش کی کچھ دن ٹیکسلا میں قیام کرنے کے بعد سکندر نے جہلم کا رخ کیا اس زمانے میں جہلم اور بیاس کے علاقے میں راجہ پورس کی حکومت تھی راجہ پورس بھی سکندر کے عظم کی آمد سے بے خبر نہ تھا سکندر نے راجہ پورس کی اطاعت قبول کرنے کا پیغام دیا سکندر نے راجہ پورس کو اطاعت قبول کرنے کا پیغام دیا لیکن راجہ پورس بھی ایک بہادر اور خیرت مند حکمران تھا اس لیے اس نے غلامی قبول کرنے کی بجائے مقابلہ کا فیصلہ کیا اور دریائے جہلم کے دوسرے کنارے پر ایک بڑا لشکر جمع کر لیا جس میں سوار فوج کے علاوہ ہاتھی بھی شامل تھے سکندر کے لیے حالات ناموافق تھے لیکن کیونکہ راجہ پورس اور اس کے درمیان دریائے جہلم حائل تھا وہ دریا میں تو غیانی آئی ہوئی تھی نیز سکندر کی گھوڑوں کو کبھی ہاتھیوں کا سامنا نہیں ہوا تھا کچھ سوچ کر سکندر نے پورس کو کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد سکندر نے ایک مقام پر سکندر کشتیوں کے ذریعے فوج اس نے پار اتار دی راجہ پورس کی جاسوس نے صورتحال سے اس سے آگاہ کیا راجہ پورس نے دو ہزار کا لشکر دے کر اپنے بیٹے کو بھیجا مختصر سی لڑائی میں پورس کا بیٹا لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے لشکر کو پسپا ہونا پڑا آخر کر تین سو چھبیس قبل مسیح میں دو بہادروں کا مقابلہ چیلیاں والا کے مقام پر ہوا جہاں راجہ پورس کی فوجیں حملہ آوروں کے انتظار میں صف پستہ تھی فوجوں کے آگے پورس کی ہاتھی فیصل بنے ہوئے کھڑے تھے ایک فصیل بنے ہوئے کھڑے تھے ایک دیوار بنے ہوئے کھڑے تھے یہ دیکھ کر سکندر آزم نے اس سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے بائے بازو کی طرف سے سوار فوج پر حملہ کیا صفہ نمبر پچھتر پورس کے دستے بھی آگے بڑھے لیکن سکندر کی فوج نے اس زور کا حملہ کیا کہ پورس کی فوج کو پیچھے ہٹ کر ہاتھیوں کے پیچھے پنا لینی پڑے دوسری مرتبہ پورس کا لشکر پھر آگے بڑھا لیکن یونانی انہیں دھکیلتے ہوئے بہت دور تک لے گئے لڑائی کا ہنگامہ جب تیز ہوا تو پورس کے ہاتھی پیدر پہ زخموں کی وجہ سے بے کابو ہو گئے اور خود اپنی ہی فوج میں گھس گئی جس سے فوج میں بگڑڑ مچ گئی راجہ بزاتے خود نہائیت بہادری سے اس وقت لڑتا رہا جب تک کہ اس کے لشکر نے رائے فرار اختیار نہ کی اخر کر پورس گرفتار ہو گیا جب پورس کو سکندر آزم کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے پورس سے کہا بتا تیرے ساتھ کیا سلک کیا جائے پورس نے جواب دیا وہی سلوک جو بادشاہ بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں سکندر نے پھر پوچھا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو تو پورس نے کہا کہ میرے پہلے جواب میں اس سوال کا جواب بھی شامل ہے سکندر آزم پورس کی دلیرانہ گفتگو سے خوش ہوا اور نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ اس کی سلطنت بھی اسے سومتی سکندر کی واپسی اور انتقال سکندر کی فوج اگرچہ فتح یاب ہوئی تھی لیکن اب ان میں پہلا سا جوش اور امم امم باقی نہ رہی تھی ایک وجہ دوجہ تھی کہ لڑائی میں یونانیوں کا کافی نقصان ہوا تھا وہ سوچنے لگے تھے کہ جنگوں کا یہ لا متنائی سلسلہ کبھی ختم بھی ہوگا لیز وطن کی یاد بھی انہیں ستانے لگی تھی جبکہ سکندر کے دل میں آگے بڑھنے کا خیال تھا راجہ پورس کشکستینے کے بعد سکندر نے چناب اور راوی کو عبور کیا اور کئی علاقی فتح کرتا ہوا بیاس کے کنارے آہ پہنچا اور فوج کو کچھ دن آرام کرنے کا کہا صفحہ نمبر چھہتر آرام کے بعد سکندر کا ارادہ مزید آگے بڑھنے کا تھا لیکن لشکر میں بدلی پھیلی ہوئی تھی اور لشکر کے سپائی کھلم کھلا بدلی کا اظہار کرنے لگے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سکندر کی گرفت لشکر پر ڈھیلی پڑ گئی ہے لشکر کے سرداروں نے سکندر کو صورتحال سے آگاہ کیا سکندر نے لشکر کو مزید پیشکن نہیں کرنے پر آمادہ کرنے کی کافی کوشش کی لیکن وہ ہر صورت واپس جانے پر تلے ہوئے تھے اس طرح وفات عاظم جیسے شیعہ اور جورپ کا کوئی حکمران شکست نہ دے سکا اپنے ہی آدمیوں سے مات کھا گیا آخر سکندر نے لشکر کو واپسی کی اجازت دے دی لشکر نے واپسی کی خوشی میں بڑا جشن ملایا اور فتوحات کی یاد میں قربانیاں دی اور سکندر پر اپنی وفاداری کا اظہار کیا لشکر کی واپسی شروع ہی لشکر نے لاہور کے قریب دریائے راوی کو عبور کیا پھر وزیر آباد سے آگے بڑھ کر چلاب سے پار اترے اور دریائے سندھ کی رالی دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر کچھ قیام کیا یہاں سکندر آزم نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا بحری بیڑا تیار ہوا تو آٹھ ہزار شپائی بیڑے میں سوار ہو کر روانہ ہوئے جبکہ سکندر خود باقی لشکر کے ہمرا پرچستان آیا پھر سہرائے لوت کو عبور کر کے سرجانی سے ہوتا ہوا پازار گر آیا پازار گر آیا یہاں اس نے اپنی فتوحات کی یاد میں جشن منایا اور دیوتاؤں کے نام پر قربانیاں دی یہاں روانگی کے بعد سکندر واپس ایران آیا اس کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بلاخر واپس وطن آیا وفاد وفزی کے بعد بھی اس عظیم فاتح کی مہم جیو طبیعت کی کو تسکین نہ ہوئی تھی سفر نمبر ستتر اس لیے اس نے عرب کی مہم پر جانے کی تیاریاں شروع کی اس مقصد کے لیے اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اسی اسلام سکندر نے فرات کا سفر بجے کیا اور بابل کے لیے جہازوں کی گودی کی تعمیر بھی شروع کرائی اسی دوران سکندر بیمار ہو گیا اس کا مرز رفت رفتہ شدت اختیار کرتا گیا لیکن اس بیماری سے بھی جب تک وہ بول سکا جنگی تیاریوں کا حکم دیتا رہا آخر بیماری غالب آئی قوت کوئی آئی سلب ہو گئی پلاخر یہ عظیم فاتح تیس برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے جل بسا اس کی وفات تین سو تئیس قبل مسیح میں ہوئی برسغیر پاکوہند پر سکندر آزم کی حملے کی اثرات سکندر آزم کا قیام برسغیر پاکوہند پر زیارت عویل عصے تک نہیں رہا سکندر آزم برسغیر پاکوہند میں صرف انیس مار رہا اس لیے سکندر کی حملے کا اثرات برسغیر پاکوہند کی تحضیب و تبدن پر بہت زیادہ نہیں پڑے کیونکہ سکندر آزم جتنا عرصہ جہ رہا وہ لڑائیوں ہی میں مصروف رہا سلطنت کو مضبوط کرنے یا کوئی اور اہم تبدیلی کرنے کا اسے موقع نہ ملا بہرحال جو تھوڑے بہت اثرات اس کی حملے سے برسغیر پاکوہند پر پڑے ان کی تفصیل زیل میں درج ہے ایک سکندر کی حملے نے مغربی ممالک کے لیے برسغیر پاکوہند کے بہری راستے کا کھوج لگانے کی راہ کی دو مغربی ممالک کے ساتھ برسغیر پاکوہند کی تجارت کا آغاز ہوا تجارتی ملاب سے ہندوستانی اور مغربی ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے خیالات طرز تمدل اور مذہبی اعتقادات سے محقف ہو گئے تین سکندر آزم کے حملہ یونان کے بہت سے عالم فاضل اور مورخ برسغیر آئے تھے صفحہ نمبر اٹھتر جنو نے تمام یونانی لڑائیوں کا حال اور اس علاقے کے حالات نہائیت دیانت داری سے کلم بند کیے اس حملے سے قبل کہ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن کی درست تاریخیں لوگوں تک معلوم ہوئیں یا لوگوں تک پہنچی یونانی مورخین کی تحرین بات کے زمانے میں تاریخ کا عالی انصر ثابت ہوئی چار برسغیر پاکوہند کے لوگوں نے تاریخ نویسی کا فن بھی یونانیوں سے سیکھا پانچ یونانیوں کے سکھے دیکھ کر برسغیر پاکوہند کے لوگوں نے بھی امدہ اور خوبصورت سکھے بنانے شروع کیے چھے علم حیت فن تعمیر اور سنگ تراشی وغیرہ میں برسغیر کے لوگوں نے یونانیوں سے کافی فائدہ اٹھایا اور پھر ان علوم میں کافی اضافہ کیا ساتھ یونانیوں نے اہل برسغیر سے علم ریاضی اور مجوم کی بنیادی بنیادی باتیں سیکھی اور آٹھ سکندری آزم نے اپنے حملوں کے دوران تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور قبیلوں کو ختم کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موریہ خاندان کو برسغیر میں ایک وسیع اور مضبوط سلطنت قائم کرنے کا موقع ملا مشک سوال نمبر ایک سکندری آزم کی حالات زندگی پر ایک نوٹ لکھیں دو راجہ پورس اور سکندری آزم کی لڑائی کے حال تفصیل سے بیان کیجئے اور سوال نمبر تین برسغیر پاکوہند پر سکندری آزم کی حملے کی کیا اثرات پڑے تحریر کریں صفحہ نمبر اناسی یعنی سیونٹین آئی باب نمبر آٹھ موریہ خاندان موریہ خاندان کی وجہ تسمیہ موریہ خاندان کی سلطنت کا بانی چندر گپت اور امتظام سلطنت اور سیرت و کردار موریہ خاندان سکندری آزم کی برسغیر سے واپسی اور وفات کے بعد جس خاندان نے برسغیر میں اپنے وسیع اور مضبوط سلطنت قائم کی وہ موریہ خاندان تھا موریہ خاندان کی سلطنت کا بانی چندر گپت تھا لیکن یہ خاندان چندر گپت کی بجائے موریہ خاندان کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چندر گپت کی ماں کا نام مورا اس لیے یہ خاندان موریہ کے نام سے مشہور ہوا چندر گپت چندر گپت کے باپ کا تعلق تو مگد کے شاہی خاندان سے تھا لیکن اس کی ماں مورا کا تعلق شودر قوم سے تھا چندر گپت نند خاندان کے آخری راجہ مہا پیدم نند کے زمانے میں پیدا ہوا چندر گپت ابھی نوجوان ہی تھا کہ کسی بات سے ناراض ہو کر مہا پیدم نند نے اسے دربار سے نکال دیا چندر گپت مہا پیدم نند کے غضب سے خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا جب سکندر آزم نے برسغیر پر حملہ کیا تو چندر گپت سیدھا سکندر کی پاس سکندر کے پاس پہنچا اور اسے مگد کی ریاست کی کہانیاں سنا کر مگد پر حملہ کرنے کی دعوت دی سفر نمبر اسی لیکن سکندر کی فوج نے جب بیاس سے آگے بڑھنے گیا تو چندر گپت نے اپنے اطالیق چانکیاں کے ساتھ سلا مشورے کے بعد پاکوہن کی کمزور شمالی راستوں پر قبضہ کر دیا اسکندر آزم کے آخر جرنیل کو بھی پنجاب سے نکال کر دھم لیا پنجاب میں قدم مضبوط کرنے کے بعد چندر گپت نے فوج جمع کی اور مگد کی طرف چل پڑا چندر گپت کے وزیر چانکیاں کی چالوں کی وجہ سے مہادم چکست کھا کر قتل ہوا اور چندر گپت مگد کے تاج و دخل کا مالک بن گیا چندر گپت نے اپنے وزیر وزیر ابات تدبیر کی رائے پر عمل کر کے تھوڑے ہی عرصہ میں کوئی حمالیہ سے لے کر کوئی بندیا چل تک تمام علاقے کو اپنی سلطنت شامل کر لیا سکندر کے ایک جرنیل سیلوکس نے بھی چندر گپت پر حملہ کر کے اسی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چندر گپت جس نے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی تھی سیلوکس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مقابلے کی تاب نہ لاکر مجبوراً سیلوکس نے صلح کی اور اس صلح کے سلسلے میں اپنی بیٹی کی شادی چندر گپت سے کی اور قابل کندھار اور حرات کے حلاقے جہیز کے طور پر چندر گپت کو دیئے اس کے علاوہ مشہور عالم یونانی مورخ میک تینس کو سفیر مقرر کر کے چندر گپت کے دربار میں چھوڑا اس مشہور مورخ نے سو مانے کی چشم دید حالات کو بغیر کسی کمیوبیشی کی کتابی شکل میں پیش کیا آخر آج وہ کتاب تو دستیاب نہیں ہے لیکن دیگر یونانی مورخ نے اس کتاب سے جو چیزیں اپنی تحریروں میں شامل کی ان سے اور خود چندر گپت کے وزیرے باتدبیر چانکیا نے ارث شاتر کے نام سے جو کتاب لکھئے تھی اس میں بھی چندر گپت کے اہد کے حالات ترج ہیں ان کتابوں سے چندر گپت کے اہد حکومت اور ترج حکومت کی جن باتوں کا پتہ چلتا ہے وہ زیل میں درج ہیں صفحہ نمبر اکاسی نمبر ایک دار الخلافہ پاتھلی پتر چندر گپت ابنی سلطنت کا صدر مقام پاتھلی پتر بنایا تھا یہ زیمشان شہر اٹھارہ مربع میل کے حلاقے پر پھیلا ہوا تھا یہ شہر دریائے سون اور گنگا کے سنگم پر واقع تھا اس شہر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد کے لکڑی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اس فصیل کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف چھے سو فٹ چوڑی اور تین سو فٹ گہری خندق کھوڑی ہوئی تھی جو ہر وقت دریائے سون کے پانی سے لبریز رہتی تھی شہر کے وسطی چوک میں رائدہ کا محل تھا جس کی حفاظت کے لیے عورتوں کی ایک فوج بکرر تھی دو منسپل کمیٹی چندر گپت میں شہر کے انتظام و احتمام کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس کے ممبروں کی اس کمیٹی کا کام سنت و حرفت کی لگرانی کرنا اسے ترقی دینا اور مختلف قسم کی دستقاریوں کی حسلہ افزائی کرنا تھا یہی کمیٹی دستقاروں کی عجرت اور ان کے مال کی قیمتیں بھی مقرر کرتی تھی اس کے علاوہ مال کی فروخت کے لیے نمائش اور منڈیاں بھی لگاتی تھی دو غیر ملکی سیاہوں کی حفاظتی کمیٹی اس کمیٹی کا کام غیر ملکی مسافروں کی آرام و اسائش کا خیار رکھنا تھا یہی کمیٹین کی رہائش اور خود دخور دنوش کا انتظام کرتی تھی ان کے مال و اسباب کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری تھی صفحہ نمبر بیاسی تین تجارتی بورڈ یہ کمیٹی کا یہ کمیٹی کاروبار کا ہر طرح سے خیار رکھتی تھی وزن اور بھاو مقرر کرتی تجارت کی ترقی کے لیے سوچتی سوداغروں سے ٹیکس بھی وصول کرتی تھی چار اموات و پیدائش کی کمیٹی شہر کی اموات و پیدائش کا اندراج اور مردم شماری کا کام یہ کمیٹی کرتی تھی پانچ محکمہ کارخانہ جات یہ کمیٹی کارخانوں کی دیکھ بال کرتی تھی اور مزدوروں کی حقوق کا خیار رکھتی تھی اور چھے محصول چنگی اس کمیٹی کے ذمہ محصول چنگی مقرر کرنا اس کا وصول کرنا شہر کی صفائی کا خیار رکھنا وغیرہ تھا تین طرز حکومت چندرگپ نے اپنی حکومت کو مضبوط اور باقاعدہ انتظام رکھنے کے لیے باقاعدہ انتظام کے تحت رکھنے کے لیے صوبائی کے بجائے مرکزی نظام پر توجہ دی تھی اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کرنے کی بجائے مرکزی حکومت قائم کی تھی اور حکومت کا کاروبار جلانے کے لیے مختلف شعبے اور محکمے قائم کیے تھے آج کی انگریزی نظام حکومت کی طرح ہر شعبے یا محکمہ کا وزیر مقرر کیا تھا تمام مزورہ کی کونسل کا صدر راجہ کا وزیراعظم چانگ کیا تھا مزورہ کونسل اپنے محتیت محکموں کی کار کردگی سے راجہ کو مخبر رکھتی تھی اور مشروع بھی دیتی تھی چندرگپ نے جو محکمے قائم کیے تھے ان میں محکمہ زراد محکمہ جھنگلات آپ پاشی پیمائش پیمائش ارازیات محکمہ حیوانات محکمہ مال سنت حرفت اور تعمیرات وغیرہ شامل تھے چار عدالتی نظام کہا جاتا ہے کہ چندرگپ کا عدالتی نظام بھی قابل تعریف تھا معمولی نویت کے جھگڑوں کا فیصلہ پنچائیتیں کرتی تھی جبکہ زیادہ شدید نویت کے مقدمات کے فیصلوں کے لیے دو عالی عدالت مقرر تھی صفحہ نمت ریاسی جو دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرتی تھی ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں خود راجہ چندرگپ سنتا تھا اور اپنے وزیر عبادت بیر چانکیاں کے مشورے سے مناسب فیصلہ کرتا تھا معمولی جرائم پر بھی عبرتناک سزائیں دی جاتی تھی فوجداری مقدمات میں قساس کا قانون رہی تھا پانچ مالیاتی نظام حکومت کی آمدن کا بڑھا ذریعہ زمین کا مالیہ تھا بدوار کا چوتہ حصہ بطور مالیہ وصول کیا جاتا تھا مالیہ کی ادائی جنس مویشی اور نکتی کی صورت میں کی جاتی تھی مالیہ کے علاوہ جنگلات تجارتی ٹیکس اور مائی گیری کے ٹیکس سے بھی اچھی خاصی آمدن ہوتی تھی حکومت کی آمدن کا زیادہ حصہ سیاسی نظام کے علاوہ زراعت تجارت کی ترقی سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر پر خرج کیا جاتا تھا خبر ثانی کے لیے محکمہ جاسوسی قائم تھا یہ نظام اس قدر منظم تھا کہ ملک کے کونے کونے کی خبریں راجہ کو ملتی رہتی تھی سات فوجی نظام ملک کی حفاظت اور ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے چھے لاکھ پیادہ فوج تیس ہزار سوار نو ہزار ہاتھی اور اتنے ہی تقریبا رت تھے ہر ہاتھی اور رت کے سات چار سپائی ہوتے تھے بری فوج کے علاوہ بحری بیڑے اور جنگی ساز عثمان کے نکل حمل کا شعبہ الگ تھا فوج کا انتظام سنبھال لے چھے کمیٹیاں تھیں ہر کمیٹی میں پانچ ممبر ہوتے تھے فوجیوں کو باقاعدہ تنخائیں دی جاتی تھی اور ان کے قیام متحام کا بھی مندبست کیا جاتا تھا صفحہ نمبر چوراسی آٹھ رفعہ آمہ کے کام چندر گپ ایک دلیر اور دور اندیش حکمران تھا اس کے دور حکومت ملک میں مقمل طور پر امن و امان تھا معمولی جرائم پر بھی سخت ترین سزائیں دی جاتی تھی قانون کی بالادستی اور سخت سزاؤں کے خوف سے چوری اور زخیر اندوزی کرنے کی کسی کو جورت نہ ہوتی تھی ہر چیز عام اور وافر نکتار میں ملتی لوگ چوری دھوکے فریب اور جھوٹ وغیرہ کی بری عادتوں سے بچے ہوئے تھے انہیں کماد کی وجہ سے ریایہ مطمئین خوشحال اور فارغ البالت تھی ہر قسم کا لین دن نہائیت دیانداری سے ہوتا تھا کسی قسم کی تحریر یا رسید وغیرہ کی ضرورت نہ پڑتی تھی مذہبی تحوار بڑی عزت و شان سے منائی جاتے تھے مرد سچے اور بہادر اور عورتیں باس مت تھی تعلیم کا بھی خاص خیار رکھا جاتا تھا سیرو تکردار چندرگپ جہاں بڑا دلیر دورندیش حکمران تھا وہاں وہ بڑا عیش پسند اور جاو جلال کا بھی شائق تھا اس نے بشمار رانیاں بیار رکھے تھی رہنے سینے کے لئے شہر کے این وست میں محلات منائی ہوئے تھے دلیری اور بہادری کے باوجود اس قدر خائف رہتا تھا کہ ایک کمرے میں دو دن سے زیادہ نہ سوتا تھا دشمنہ کی ساجسوں سے ہر وقت بخبر رہنے کے لئے حسوسی کا منظم نظام قائم کا رکھا تھا ایشو عشرت اور جاؤ جلال کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برطن اور جشن کے موقع پر پالکی وغیرہ سونہ کی استعمال کرتا تھا شکار کھیل لے اور جانوروں کی لڑائی دیکھنے کا شوکیم تھا ان تمام باتوں کے دو چندرگپت موریہ خند موریہ کے طرز حکومت کی اہم باتیں تفصیل سے بیان کریں اور سوال نمبر تین چندرگپت موریہ کی صیرت و کردار کے مطلق آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں صفحہ نمبر چھ آسی بے عشوک عظم نمبر ایک تخت نشینی انتظام سلطنت اشوک اور بدمت تخت نشینی چندرگپت کے بعد موریہ خندان کا دوسرا مشہور اور عظیم حکمران اشوک تھا چندرگپت موریہ کے بعد اس کا بیٹا ہندو اس کا بیٹا بندو سار بادشاہ بنا اور پچیس برس تک حکومت کرتا رہا اس کے عہد کے زیادہ واقعات معلوم نہیں بندو سار کا بیٹا اشوک تھا اشوک بڑا سمیدار اور خدا دات قابلیتوں کا مالک تھا جس کی لیاقت قابلیت اور تدبر کو دیکھتے ہوئے بندو سار نے اسے اپنی زندگی میں ہی اپنا ولی اہد نام ذکر لیا تھا باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے شورش پیدا کی لیکن دلوں پر بھی حکمرانی کرنے لگا خصوصا قالنگا کی لڑائی میں اس پر گہرے حسرات منطب کی اس لڑائی میں قالنگا کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے جس طرح اپنی جانے قربان کی تھی اور ان کا علاقہ تبا و برباد ہو گیا تھا اور ہر گھر سے آو فغان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور واقعات نے شوق کے دل پر بہت زیادہ اثر کیا اس نے اس فتح پر فخر کرنے کی بجائے اسے عظیم گناہ سمجھا اس نے محسوس کیا کہ دنیاوی جاؤ جلال کی خاطر مخلوق کا قتل عام بہت بڑا جرم ہے صفحہ نمبر ستاسی اس واقعہ نے اس کے اندر عظیم انقلاب پیدا کر دیا اس نے برہمن درم کو چھوڑ کر بدمت اختیار کیا اور پھر باقاعدہ ماندہ زندگی اس مذہب کی ترقی اور بہتری میں سرف کی اور باقی ماندہ زندگی اس مذہب کی ترقی اور بہتری میں سرف کی اشوک کا انتظام سلطنت اشوک کا انتظام سلطنت بہت حد تک وہی رہا جو اس کے دادا چندرگت موریا کا تھا اپنی رایہ کی خدمت اور بدمت کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف لینے کی وجہ سے اسے نظام حکومت میں کوئی خاص تبدیلی کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اور نہ ہی اسے کوئی تبدیلی کرنے کی خاص ضرورت محسوس ہوئی بہرحال اس نے اپنے دور حکومت میں جن کاموں پر زیادہ توجہوں دی ان کی تفصیل زیل میں درج ہے نمبر ایک طرز حکومت راجہ شک پایائے تخت کے نزدی کی علاقوں پر خود ابرائے راست حکومت کرتا تھا جبکہ دودھ راز کے علاقوں پر لائق اور نیک کورنن مقرر کر رکھے تھے راجہ جو فرامین اور احکامات جاری کرتا وہ اپنے چار وائس سراؤں کو ارسال کرتا جو ٹیکسلا قالنگا اجین اور دکن میں مقرر تھے ان وائس سراؤں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ بادشاہ کے فرامین اور احکامات سے اپنے ماتحاد افسروں کو متطلع کریں نیز قطبوں لاتھوں اور مناروں وغیرہ کے ذریعے ملک کے کونے کونوں میں پھیلائیں اور ملک میں دورہ کر کے دیکھیں کہ لوگ ان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں دو محکمہ جاسوسی اپنے فرامین اور احکامات کو ملک میں پھیلانے اور لوگوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے اشوک نے بھی جاسوسی کا محکمہ قائم کر رکھا تھا جاسوس تمام واقعات کی خبر بادشاہ کو پہنچاتے تھے تین محکمہ رفائع آمہ اشوک نے اپنے دورے حکومت میں جس کام پر سب سے زیادہ توجہ دی تھی وہ رفائع آمہ کا کام تھا صفحہ نمبر اٹھاسی اشوک کا نکتہ نظر ملکی آمدن یا دولت کو بڑھانا نہ تھا بلکہ اس کا بقصد ریایہ کے خوشنودی فارعال البالی اور اخلاقی ترقی اور بلندی تھا اس لیے اشوک نے اپنے دادا کی رفائع آمہ کے کاموں میں زیادہ وسط پیدا کی زیادہ سڑکیں بنوائیں بزید درخت لگوائیں جاوجوہ کوئے کھدوائیں انسانی اور حیوانی شفاہ خانے تعمیر کرائیں اس کے علاوہ رعیت کی روحانی درستی اور مگداشت کیلئے مٹھ تعمیر کرائیں بکشو اور بکشنیوں کی خوراک رہش کا انتظام کیا جاتا تھا چار محکمہ مذہب اشوک نے محکمہ شکار کو جو باب دادا کی زمانے میں قائم تھا ختم کر کے اس کی جگہ محکمہ مذہب قائم کر دیا تھا پانچ سے محکمہ انصاف عدل انصاف کے لیے اشوک نے اپنے دادا چندرگپ کے قائم کرتا عدالتی نظام کو مرکرا رکھا تھا اشوک کے زمانے میں بھی مجرمہ کو سخت سزائیں دی جاتی تھی البتہ اشوک سختی کے بجائے نرمی کا قائل تھا بدبت اختیار کرنے کے بعد بھی اشوک نے پانسی کی سزا کو ختم نہیں کیا تھا البتہ مجرم کو سزا کی حکم کے بعد تین دن کی مولد دی جاتی تھی تاکہ مجرم ان دنوں میں توبہ کر کے سزا کے لیے تیار ہو جائے چھے فن تعمیر میں ترقی اشوک کے زمانے میں تعمیر نے کافی ترقی کی تھی اگرچہ جنرگپت اور سکھ قبل کے زمانے میں فن تعمیر نے کافی ترقی کی تھی لیکن اشوک سے قبل فن تعمیر میں زیادہ تر قدیم ہندوستانی طرز کی پیروی کی جاتی تھی اشوک کے زمانے میں اس فن میں نمائع تبدیلیاں ہوئی اشوک سے قبل عمارتوں میں لکڑی استعمال کی جاتی تھی جس سے وہ درپا ثابت نہ ہوتی تھی اشوک نے اپنے زمانے میں عمارتوں میں لکڑی کی جگہ پتھر کا استعمال شروع کیا شاہ جان کی طرح اشوک کو بھی امارتیں بنانے کا بڑا شوک تھا یہی وجہ ہے کہ اشوک نے اپنے پایا تخت میں پتھر کا عظیم الشان محل بنوایا تھا جس کی خوبصورتی اور نقش و نگار کو کئی سو سال بعد چینی سیاہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے اشوک کے زمانے میں سنگتر آشی اور فن تعمیر کی جو ترقی ہوئی اس کے نمونے ستونوں کی وغیرہ کی صورت میں موجود ہیں جو پتھر کے بڑے بھاری اور وزنی ٹکڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے اشوک اور بدمت بدمت کی اشاد اشوک کو اپنے دوسرے کارناموں کے علاوہ تاریخ میں جس وجہ سے شورت حاصل ہوئی وہ ہے بدمت کی تبلیغ و اشاد اشوک کچھ اپنے مشاہدات اور کچھ ایک بدھ رشی کی تعلیم اور ترقیم کی بنا پر ایسا مذہب کا دلدادہ ہوا کہ پھر اس نے اس مذہب کی اشاد اور تبلیغ میں کوئی دقیقہ فرقزاشت نہ کیا اشوک نے مختلف طریقوں اور بڑی سرگرمی اور تندہی سے تندہی کے ساتھ تندہی کے ساتھ نہ صرف پاک و ہن بلکہ بیرنوی ممالک میں بھی اس مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی بدھ مت کے پھیلانے کیلئے اشوک نے مدجزیل اقتماد کیے نمبر ایک اشوک نے سب سے پہلے خود شکار سے توبہ کی اور پھر ایک ڈاکٹر کے ذریعے بلپھر میں گوشت خوری اور جاندار کوشی کے خلاف پر چار کرایا دو اشوک خود اڑھائی سال تک ایک سنگھ میں بکشو رہا تین اپنی بیٹی اور مذہبی پیش ہوا گرداب گبد کے ساتھ بدھ کے تمام متبرک مقامات کی یادرہ کی اور ان مقامات میں گودم بدھ کی جائے پیدائش کے علاوہ وہ مقام بھی شامل تھا جہاں سے گودم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا صفحہ نمبر نوے ان مقامات پر اشوک نے مینار اور یادگانبی تعمیر کروائی چار اشوک نے بکشو کی کئی جماعتوں کو جن میں اس کا بیٹا اور بیٹی بھی شامل تھی لنکا برہما تبت چین شام مصر اور مکتونیاں وغیرہ میں بدھ مت کی اشاعت کے لیے بھیجا پانچ بدھ بکشو کی رہائش کے لیے اشوک نے دور دراز کے مقامات پر بے شمار خان کائیں اور سٹوپ تیار تمیر کرائے جن میں ہزاروں کی تعداد میں بدھ علماء وغیرہ رہتے تھے اور وہ لوگوں کو بدھ تعلیمات اور احکامات سے آگاہ کرتے تھے لوگ ان بکشو کی نیک اور پاکیزہ زندگی سے متاثر ہو کر بدمت قبول کرتے تھے چھے اشوک نے تمام ملک میں انسانوں اور حیوانوں کے لیے اسپطال قائم کرائے تھے لوگوں کے دلوں میں ہر جاندار کی زندگی کی اہمیت قائم کرنے کے لیے آئنسہ کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا تھا حتیٰ کہ بادشاہی بورچی خانے میں گوشت کی ایک بوٹی تک لے جانے کی عزازت نہ تھی ساتھ اشوک نے بدمت کی تعلیمات اور حسولوں کو عام کرانے کے لیے اپنی سلطنت کے گوشی گوشی میں بڑی بڑی شہراؤں پر مضبوط چٹانوں اور پتھروں کے ستونوں پر بدمت کے اصول قندہ کروائے اس سلسلے میں اشوک کی لاتھے اور قطبے خاص طور پر مشہور ہیں اشوک کی بعض لاتھوں کی بلندی پچاس فٹ کے قریب ہیں صبح سرحد میں آج بھی اشوک کے قطبے شہبازگڑی یعنی مردان اور منصرہ کے مقام پر موجود ہیں صفحہ نمبر اکانوے آٹھ اشوک نے بدمت کو عام کرانے کے لیے بدمت کی تیسری مجلس بڑے وسیع پیمانے اور بہت بڑے خرچ کے ساتھ منققت کرا لی تھی اس مجلس میں بدمت کے بڑے بڑے علماء نے شرکت کی تھی اور یہ مجلس نو ماہ تک جاری رہی تھی اس مجلس کے فیصلوں کو بھی قطبوں پر قندہ کرا کے شہراؤں پر نصب کیا تھا اشوک کا کردار بدمت کو اختیار کرنے کے بعد اشوک کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی اس نے سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے قتل و غارت کے ذریعے فتوہات حاصل کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا وہ انسانوں کے قتل عام کو بہت بڑا جرم تصور کرتا تھا اشوک نے اپنی سلطنت کی ترقی کا باعث قتل و غارت اور جنگ و جدل کی بجائے ریایہ کی اخلاقی زندگی کو سودھارنا اور مذہبی بابندی کا عادی بنانا کرا دیا تھا وہ اخلاق کی درستی کو دھرم کی جڑ اور مذہب کا ستون خیال کرتا تھا راجہ اپنی رایہ کو جن باتوں کے نصیت کرتا تھا ان باتوں کو خود اپنے کول و فیل اس سے ثابت بھی کرتا تھا اگر کہیں بھی اسے لوگوں میں اخلاقی خامی نظر آتی تو فورا ان کی درستی کے لیے نگران مکرر کر دیتا تھا موریہ خاندان کے زوال کے اسباب دادا اور باب کے بعد اشوک نے بری صغیر پاک ان پر چالیس پرس تک حکمرانی کی لیکن اس کے انتقال کے ساتھ ہی موریہ خاندان کی انظیم الشان سلطنت کو زوال آنا بھی شروع ہو گیا اس سوال کی اہم وجوات مندجزیل تھی نمبر ایک کالنگا کی فتح جس میں لاکھوں افراد قتل ہوئے تھے کے بعد راجہ اشوک نے فوجی نظام کو غیر ضروری سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دیا تھا سفر نمبر بانوے اس کے بجائے راجہ نے اپنی تمام تر توجہ مذہبی امورات اور اصولوں کی پختگی کی طرف مبزول کر دی تھی اشوک کے ان اقتامات کی وجہ سے ریایہ نے اس کی پیروی کی اور فرما بردھار رہے اشوک کے انتقال کے بعد سلطنت کو ایک زبردست فوجی قوت کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن اس وقت تک فوجی نظام تتر بتر ہو چکا تھا دو اشوک نے برہمن مت کو چھوڑ کر بد مت اختیار کیا تھا اشوک کے زمانے میں تو برہمن لہو کے گون پی کر اس کے احقامات اور فرامین کی اطاعت کرتے رہے لیکن اشوک کی وفات کے بعد انہوں نے موریہ حکومت کی کو نیست و نابود کرنے کی سازش شروع کی تین ناکس فوجی نظام برہمنوں کی سازشوں کے علاوہ جانشین بھی موریہ سلطنت کے زوال کا سبب بنا ناکس فوجی نظام برہمنوں کی سازشوں کے علاوہ نہ ہیل نہ اہل جانشین بھی موریہ سلطنت کے زوال کا سبب بنا مشک سوال نمبر ایک اشوک کی انتظام سلطنت پر جامع نوٹ لکھیں سوال نمبر دو بد مت کی اشاعت کے لیے اشوک نے جو خدمات انجام تھی وہ بیان کریں سوال نمبر تین موریہ خاندان کے سوال کی اسباب کیا تھے بیان کریں صفحہ نمبر تین باب نمبر نو تشان خاندان جنوبی اشیہ سے سکندریعظم کی واپسی کے بعد اس کا فوجی جنرل سلوکس کے علاقوں پر حکمرانی کرتا رہا سلوکس کے بعد اس کے نالائک جانشینے کی وجہ سے سلوکس کی سلطنت کے کئی صوبے آزاد اور خود مختار ہو چکے تھے مثلا باختر میں ایک جنرلانی حکومت قائم ہو گئی تھی جو اہلائی سو سال تک قائم رہی اس کے بعد پارتھین قوم نے اروج حاصل کیا اور اس قوم نے ریاست پنجاب اور سم کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا پارتھین پارتھین قوم کے بعد چینی ترکستان سے ایک قوم اٹھی جو شاکہ قوم کے نام سے مشہور تھی جس نے جنرلانی حکومت کو انہیں اس تو نابوت کیا لیکن چینی ترکستان میں شاکہ قوم بھی زیادہ در نہ رہ سکی اس کو ایک اور قوم یوچی نے شکست دے کر آگے دکل دیا تھا یوچی قوم بعد میں کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی اس قوم کے مختلف فرقوں میں سے ایک فرقہ اوشان یعنی زیادہ تقدور ثابت ہوا اس خاندان کی حکمرانوں کا زیفیس اول نور دوم نے اپنی حکومت کو کافی اروج پر پہنچایا قابل بلوچستان اور پنجاب کی کئی حصے اپنی سلطنت میں شامل کر لئے کنشک قاضی فیس کی وفات کے بعد کشان قوم کا سب سے مشہور راجہ کنشک تخت نشین ہوا یہ بڑا بہادر دلیر اور جنگ جو راجہ تھا اس نے اپنی لیاکرت اور بہادری سے اپنے خاندان کی سلطنت کو کافی وسیع کیا کنشک نے مشہور کو اپنا دلیر سلطنت مقرر کیا اور عرصہ چالیس سال تک بڑے قروفر سے حکومت کی صفحہ نمبر چھوڑانوے سلطنت کی وسط کنشک نے کنشک یا کنشک نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے کشمیر کو فتح کرنے کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد کنشک نے وسط ایشیا کے جنگلی کمائل کو اپنے در پہ کوپے در پہ شکستے دے کر بہت ساہی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا ان مہمات کے بعد کنشک نے وادی سن اور گنگا کو پارتین لوگوں سے صاف کیا یہ کام کرنے کے بعد اپنے آبائی دشمن اہل چین کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی اور ان کی آن میں اپنے لشکر جرار کی مدد سے خطن جارکن اور قاشفر کو اپنا متی کر لیا اس طرح کنشک نے اپنی سلطنت کو قاشفر اشکر اور مخارہ سے لے کر مترا تک وسیع کر لیا تھا اپنی عظیم الشان فتوات اور وسیع سلطنت کی بنا پر اگر کنشک کو سکندر سانی کہا جائے تو بے جانا ہوگا کنشک کا مذہب بد مورخین کا بد مورخین اشکر کی طرح کنشک کو بھی بد مذہب کا شاندار پیروکار اور زبدست مربی خیلال کرتے ہیں حالانکہ کنشک کے حید کے سکون سے سکوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایرانی اور جنانی دیوتاؤں کی پرستش کرتا تھا تاہم اس میں بد مت کے مہیانہ فرقے کے اقائد زیادہ تھے جو بد کو جدید رنگ میں ڈھالنا بسند کرتے تھے یعنی یہ فرقہ مرتی پوجہ کو جائز قرار دے کر مہاتمہ بد کی پوجہ کرنا چاہتے تھے اس فرقے نے اس حصول کے پرچار کے لیے چوتری مجلس سیری نیگر مناقت کرائی تھی اور کنشک نے اس مجلس کی کامیابی کے لیے پوری سرگرمی سے کام کیا تھا اس مجلس میں بد کے مقدس اخلاق اور مذہبی مسائل پر کافی بحث کے بعد تیشدہ امورات کو تامی کی تختیوں پر قندہ کرا کے محفوظ مقام پر اقفا دیا تھا کنشک نے بد مت کی تبلیغ اور اشارت کے لیے چین اور جہپان میں بھی مبلغ بھیجے تھے صفحہ نمبر پچانوے کہا جاتا ہے کہ کنشک نے موجودہ پشاور کے قریب لکڑی کے ایک بلند مینار بنوایا تھا جو عرصہ دراز سے نیست و نابود ہو گیا ہے لیکن جس جگہ پر مینار نصب کیا گیا تھا اس جگہ کی کھدائی سے محکمہ آثار قدیمہ کو ایک صندوقچہ ملا تھا جس پر کنشک کی تصویر کندہ تھی اور صندوقچہ کے اندر سے مہات مابود کی ہڈیاں تھی مالباً مذہبی حقیقت کی بناء پر کنشک نے تبرکن ان کو اپنے پایا دخت میں رکھا تھا فانواللطیفہ کی سرپرستی کنشک جہاں ایک بہادر اور طلعہ جنگجو تھا اور اس نے کئی شاندار فتوات کی تھی لیکن تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ علم و عدب اور فانواللطیفہ کا بھی بڑا دل دادا تھا خصوصا شاندار امارتوں کا بڑا شوقین تھا بدھ کی ہڈیوں کو محفوظ کر رکھنے کے لیے پشاور کے نزدیک اس نے چار سو فٹ بلند بلند مینار تعمیر کر آیا تھا پشاور کی علاقہ متحدد پر کا شہر بھی اسی راجہ کا بسائے ہوا ہے فن سنگ تراشی کے فروغ کے لیے کنشک نے قندہار میں یک شاندار مدرسہ قائم کیا تھا فنواللطیفہ کے علاوہ اس کا اہد علم اور اہل علم کی قدر شناسی کے لیے بھی مشہور ہے جنانچہ فن طب کے ماہر چرک نامی ویدار ویدار اور مشہور شاعر عدیب اور گویہ عشو گھوش کا تعلق بھی اسی کے زمان کو ترک کر کے سن سکرت کو دربانی زمان قرار دیا تھا کنش نے پالی زمان کو ترک کر کے سن کرت کو دربانی زمان قرار دیا تھا اسی لیے اس کے اہد کی عدبی مذہبی اور طیبی تصنیف سن کرت زمان میں پائی جاتی ہے انتظام سلطنت کنش کے علم و عدب سے چسوی رکھنے اور ایک عظیم فاتح ہونے کے علاوہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اس نے پیشاور کو اپنی وسی سلطنت کا پایائے تخت بنایا اپنی وسی سلطنت کے انتظام کے لیے سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر کے صفحہ نمبر چھانوے ہر صوبے کا گورنر یا صوبے وار صوبے دار مقرر کیا تھا ہر صوبے دار اپنے صوبے کے نظم نسکون امنمال کا ذمہ دار ہوتا تھا صفحہ نمبر ستانوے باب نمبر دس گندھارہ آٹھ گندھارہ کا تاریخی پس منظر گندھارہ قدیم پر صغیری پاکوہن کا وہ علاقہ ہے جو اب شمال مغربی پاکستان نواقع ہے زمانہ قدیم میں قابل اور دریائے سندھ کا درمیانی علاقہ ٹکسلا کی شمال مغرب میں گندھارہ کے نام سے مشہور تھا گندھارہ سب سے پہلے ایرانی حکمرانوں کے قطبوں میں نمودار ہوا ان قطبوں کی روح سے گندھارہ کا علاقہ ایرانی سلطنت کا ایک سوبہ رہا تھا ساسرس ایک کے اہد حکومت میں یہ علاقہ غالباً ان کے اثر و رسول اثر و رسول کے تحت آیا اور ٹکسلا دارالخلافہ اور المفن کا گہوارہ رہا اس کے علاوہ پشکہ اللاوتی موجودہ جرسدہ بھی کسی زمانے میں دارالخلافہ رہا ہے گندھارہ پر ایرانی تسلط دارہ سوم کے زمانے تک پر کرا رہا پھر سکندر آزم نے ہنخا منشی حکمران دار یوش سوم کو شکست دے کر ایرانی پھر سکندر آزم نے ہنخا منشنی حکمران دار یوش سوم کو شکست دے کر ایرانی حکومت کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد سکندر آزم نے تین سو ستائیس قبل مسیح میں گندھارہ پر قبضہ کر لیا اور کوئی بیس برس تک یہ علاقہ یونانیوں کے زیر اثر رہا سکندر آزم کی وفات کے بعد اس کی یونانی جرلیل سیلوکس نے یہاں اپنی فضی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چندر گپت موریا نے اس کو کامیاب نہ ہو نہ دیا اور سیلوکس نے سلح کے نتیجے میں یہ علاقہ چندر گپت موریا کے حوالے کر دیا پرسخیر پاکوہن میں موریا خاندان کے زوال کے بعد یہ علاقہ باختری یونانی حکمرانوں کے زیر اثر رہا سفر نمبر اٹھانوے اس کے بعد بستی ایشیا کی ساکہ قوم نے باختری یونانی حکمرانوں کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور کوئی ایک سو پچاس برس تک وہ یہاں حکومت کرتے رہے ساکہ حکمرانوں کے بعد یکے بعد دیگرے کشان ساسانی اور کدار کشان اس علاقے پر حکومت کرتے رہے کدار کشان خاندان کی حکومت کو وستی ایشیا کی ایک ظالم جنگجو اور بے رہم قوم ہن نے ختم کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی ہن قوم وحشی جائل ظالم اور جنگجو قسم کی تھی وہ بدمت کی سخت مخالف تھی انہوں نے اپنے دور حکومت میں بدوں پر بڑا ظلم و ستم کیا بدمت کے پیروکاروں پر ظلم و تشدد کیا ان کی عبارتیہ کو تباہ و برباد کیا ان کے بعد کنشک کا دور حکومت آیا ان کا جس حلاقے پر تسلط تھا اس پورے حلاقے کو انہوں نے گندارہ کا نام دیا اب گندارہ کے ساتھ کشمیر اور پنجاب کی علاقے بھی شامل تھے کنشک حکمران بدمت کے سرگرم اور زبردست پر اخار تھے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں گندارہ کی علاقے میں گوتم بد کے مجسمے اور ویادکاریں تعمیر کر آئی پہلی صدی اسوی سے گندارہ فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا تربیتی مرکز بن گیا تھا گوتم بد بزاد خود بد پرستی کے خلاف تھا لیکن بد کے مہایان فرقے نے بد پرستی شروع کر دی تھی اور انہوں نے بد پراشنے شروع کر دیا تھے گندارہ آٹھ گندارہ قدیم بر صغیر پاکوین کا وہ علاقہ ہے میں قابل اور دریائے سندھ کا درمیانی علاقہ ٹکسلا کی شمال مغرب میں گندارہ کے نام سے مشہور تھا یہ نام سب سے پہلے ہندیوں کی مذہبی کتاب رگوید میں ملتا ہے صفحہ نمبر دونانوے گندارہ کا آٹھ گندارہ کی وادی میں سنگتراشی مجسمہ سازی اور تصویر سازی کا جو فن وجود میں آیا اسے گندارہ آٹھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گندارہ آٹھ کا آغاز پہلی صدی عیسیوی میں شروع ہوا اور ساتھویں صدی عیسیوی تک یعنی سات سو برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اس آٹھ کا بنیادی مقصد بودمت کی تبلیغ کو اشارت کرنا تھا یہ آٹھ کشان خاندار کے حکمران راجہ کنشک کے دور حکومت میں اپنے عروج کو پہنچا تھا کنشک ایک بہت بڑا فاتح ہونے چار مرکز یعنی سار نارت مطرہ امرہ وطی اور گندارہ وجود میں آئے تھے ان چاروں مراکز کے آٹھ کی خصوصیات علاق لگ تھی تکسلا کی اس حصے میں جو آج سرسک کلاتا ہے اس زمانے میں اس زمانے کے بدھ سکے اور دیگر سامان مرامد ہوا ہے سردی صوبے اور قبائلی حلاقوں میں بھی کنشک کے دور کے بدھ اور سکے ملے ہیں راجہ کنشک جس کا دور حکومت پورا مر اور خوشحال تھا اس نے مدمت کے پھیلانے کے لئے بڑا کام کیا خصوصا مجسمہ سازی پر زیادہ توجہ دی گئی مجسمہ سازی کے لئے زیادہ تر پتھر استعمال کیا گیا اور پتھر زیادہ تر وادی سوات اور بنیر کے پہاڑوں میں عام دستیاب تھا سفر نمبر سو یہ پتھر مجسمہ سازی کے لئے زیادہ موضوع تھا اور اسے آسانی سے تراشا جا سکتا تھا اس لئے مجسمہ سازی کا زیادہ کام سنجھ تراشی سے لیا گیا گندارہ آرڈ میں سکے اور دوسری اشیاں بھی ملی ہیں لیکن اس آرڈ کی نمائیہ ترین چیز گوتم بود کے مجسمے ہیں یعنی گندارہ آرڈ میں بنیادی اہمیت گوتم بود کے مجسموں کو حاصل ہے گوتم بود کی زندگی کے اہم واقعات کو پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے مسلسل کہانیوں کے شکل میں دکھائے گیا ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کے مناظر پر مشتمل ہیں بود کی زندگی کہانی مختلف لوکے بودوں کی صورت میں پیش کی گئی ہے گندارہ آرڈ میں بود کے جدہ گانہ مجسمے بھی ملے ہیں جن کا مقصد گوتم بود کو انفرادی طور پر دکھانا تھا ان مجسمے میں گوتم بود کو میں سے کچھ مجسمے ایسے ہیں جن میں گوتم بود کو ایک شہزادے کی روپ میں دکھایا لیکن زیرہ تر مجسمے ایسے ہیں جن میں بودہ کو ایک ترک کے دنیا شخص اور غور و فکر میں گم بیٹھا ہو دکھایا گیا ہے البتہ یہ حقیقت ہے کہ ان تمام مجسموں کو بڑی نفاست صفائی اور ہنرمندی سے تراشا گیا ہے جو ان فنکاروں کی ہنرمندی اور فنکاری کا مومولتا ثبوت ہے بیرونی اثرات گندر آٹ کے مطالعہ سے یہ بات نمائی نظر آتی ہے کہ یہ آٹ مکمل طور پر مقامی نہیں ہے بلکہ اس پر بیرونی اثرات بھی نمائی نظر آتی ہیں صفہ نمبر ایک سو ایک کشن بادشاہوں نے اپنے زمانے میں جو سٹوپے خانکائیں بد اور سکے وغیرہ بنوائے تھے ان پر قدیم یونانی طرز تعمیر اور آٹ کا بہت زیادہ اثر موجود ہے بد مت مزاد خود بد پرستی کے خلاف تھا لیکن بد کے مہایان فرقے میں بد پرستی بھی یونانی اثرات کے تحت رائج ہوئی تھی اس طور کے سکوں اور بدوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر یونانیوں کا بہت اثر ہے لاہور پشاور اور کلکتہ کی اجائب گھروں میں بد کے جو بد ملے ہیں جو بد کے بد ملے ہیں ان کا لباس بالوں کی آرائش اور نقوش بلکل یونانی طرز کے بلکہ بعض اوقات تو بد کا بد یونانی دیوتا اپولو کا بد معلوم ہوتا ہے مشک اس مشک میں ایک ہی سوال ہے کہ گندارہ آر پر جامعے نوٹ لکھیں